آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو ایک ہی پریسر میں دیوی ماتا کی دو پرتی مائے وہ بھی ایک دوسرے سے بلکل بھن گنوں والی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دیش کے ہردے پردیش مدھے پردیش کے دتیا شہر کی پیت آمبرہ مائی اور دھوماوتی مائی شری پیت آمبرہ پیت مدھے پردیش راجے کے دتیا شہر میں ستھت ایک ہندو مندر پریسر جس میں آشرم بھی ہے یہ کئی پورانک کتھاؤں کے ساتھ ساتھ واسطوک جیون میں لوگوں کی تپستلی ارثات دھیان کا ستھان ہے یہاں ستھت شری ون کھنڈیشور شیو کے شیولنگ کو مہا بھارت کے سمکالین کے روپ میں انمودد کیا جاتا ہے یہ مکھے روپ سے دیوی ماں کو سمرپت شکتی کا آرادنا ستھل ہے اگر آپ جگت جنی ماتا درگا کی آرادنا کرتے ہیں اور اگر آپ ماتا درگا جی کے بھگ تھے تو کمنٹ باکس میں جے بھوانی جے درگا اتھوہ جے کالی ماتا لکھنا نہ بھولی ماتا کی ستھاپنا کے سمبند میں جانیے کہا جاتا ہے کہ پیتا امبرہ پیچ شیطر میں شری سوامی جی مہاراج کے دوارہ ماتا بگلا مکھی دیوی اور ماتا دھومواتی دیوی کی پرتیماؤں کی ستھاپنا 1935 میں کرائی گئی دس مہاوی دیاؤں میں سے ایک ساتھویں اگر شکتی ماتا دھومواتی کا پرکتوت سو جیشت ماس کی شکل پکش کی اشتمی کو مناتے ہیں جبکہ ہر سال ویشاک ماہ میں شکل پکش کی اشتمی تیتھی کو بگلا مکھی جہنتی منائی جاتی ہے پیتا امبرہ پیت کو راج ستہ اور نیائے کی دیوی مانا جاتا ہے جن کے درشن ماتر سے ہر منو کامنا پورن ہو جاتی ہے پیتا امبرہ پیت کی ستھاپنا ایک صدھ سنت جنہیں لوگ سوامی جی مہاراج کہ کر پکارتے تھے نے 1935 میں دتیا کے راجہ شتروجیت سنگھ بندیلا سہیوگ سے کیت کبھی اس ستھان پر شمشان ہوا کرتا تھ شری سوامی مہاراج نے بچپن سے ہی سنیاز گرہنگ کر لیا تھ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے یا ان کا نام کیا تھا نہیں انہوں نے اس بات کا کھلاسہ کسی سے کیے حالانکہ وہ پریوراج کا چارے دنڈی سوامی تھے اور ایک سوطنتر اکھن برہمچاری سندھ کے روپ میں دتیا میں ادھک سمیتک رہ وہ کئی لوگوں کے لیے ایک آدھیاتمک پرتیق تھے اور ابھی بھی پرتیکش یا اپرتیکش روپ سے اس کے ساتھ چڑھا ہوا ہے انہوں نے مانوطہ اور دیش دونوں کے سنرکشن اور کلیان کے لیے کئی انوشتھانوں اور سادناؤں کا نیترتو کیے گہی مالہلا کے پنڈت شری گیا پرساد نائک جی سوامی جی کے جیان کے لیے پرسدھ ہے پوجے سوامی جی مہاراج اور بابو جی کے گرو جی گرو بھائی تھے سوامی جی پرکانڈ ودوان و پرسدھ لے خکت انہیں نے سنسکرت ہندی میں کئی کتابیں بھی لکھی تھی دیش کے شکتی پیٹھوں میں شمار پیتام برا پیٹ پر دس مہا ویدیاوں میں سے ایک ماتا بگلا مکھی دیوی ساکشات ویراجمان ہے یہ راج ستہ اور نیای کی دیوی ہے جن کے درشن ماتر سے ہر منو کامنا پورن ہو جاتی ہے وشوہ ویخیات پیتام برا پیٹ پرماتا بگلا مکھی دیوی کی ستھاپنا 1935 میں جب یہاں سوامی جی نے کی تب یہاں آنے سے بھی لوگ درتیت پیتام برا مائی کی ستھاپنا کے ساتھ ہی یہاں شردھالووں کی بھیر برتیگہ پیتام برا مائی جنہیں لوگ ماتا بگلا مکھی دیوی کے نام سے بھی جانتے ہیں شری پیتام برا پیت بگلا مکھی کے سب سے پرسید مندروں میں سے ایک ہے جو 1920 کے دشک میں شری سوامی جی دوارہ ستھاپت کیا گیا بتایا جاتا ہے انہوں نے آشرم کے بھیتر دھوماوتی دیوی کے مندر کی بھی ستھاپنا کی تھی جو کی دیش بھر میں ایک ماتر ہے دھوماوتی اور بگلا مکھی دس مہا ویدیاؤں میں سے دو ہے اس کے علاوہ آشرم کے بڑے شیطر میں پرشورام ہنومان کال بھیرو اور انہے دیوی دیوتاؤں کے مندر فیلے ہوئے ہیں ورطمان میں ایک ٹرسٹ دوارہ پیتام برا پیت کا رکھ رکھاو کیا جاتا ہے ایک سنسکرٹ پست کالے ہے جو شری سوامی جی دوارہ ستھاپت کیا گیا تھا اور آشرم دوارہ انرکشت کیا جاتا ہے آشرم کے اتحاس اور ویبھن پرکار کے سادناوں اور تنتروں کے گپ منتروں کی ویاکیا کرنے والی پستکے پراب کر سکتے ہیں آشرم کی ایک انوٹھی وشیشتہ یہ ہے کہ یہ سنسکرٹ بھاشا کا پرکاش چھوٹے بچوں تک فیلانے کا پریاز کرتی ہے جو نشلک ہے آشرم میں ورشوں سے سنسکرٹ واد ویواد کرائی جاتا رہا ہے اب جانیے پیتام برا پیت کا ایتحاسک مہتو ماں پیتام برا بگلا مکھی کا سوروپ رکشات مک ہے پیتام برا پیت مندر کے ساتھ ایک ایتحاسک ستے بھی جڑا ہوا ہے ورش 1962 میں چین نے بھارت پر حملہ کر دیا اس سمی دیش کے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرود بھارت کے مطر دیشو روس تتھا مصر نے بھی سہیوگ دینے سے منع کر دیا تب ہی کسی یوگی نے پنڈت جواہر لال نہرود سے سوامی مہاراج سے ملنے کو کہا اس سمی نہرود دتیا آئے اور سوامی جی سے ملے سوامی مہاراج نے راشترہیت میں ایک اکیاون کنڈیے مہائیگی کرنے کی بات کہی یگی میں سدھ پنڈتوں تانترکو و پردھان منتری جواہر لال نہرود کو یگی کا یجمان بنا کر یگی پرارمب کیا گئے یگی کے نوموے دن جب یگی کا سماپن ہونے والا تھا اسی سمی سنیوکت راشترسنگ کا نہرود جی کو سندیش ملا کی چین نے آکرمن روک دیا ہے اور گیاروے دن انتی ماہوتی کے ساتھ ہی چین نے اپنی سینائے واپس بلالی تھی مندر پرانگن میں وح یگی شالہ آج بھی بنی ہوئی ہے اسی پرکارسن انی سو پیسٹھ اور انی سو اکھتر کے بھارت پاکستان یود میں بھی یہاں گپت روک سے پنہ سادنائے ایون یگی کرائیں گے اب جانیے کون ہے بگلا مکھی ماتا ماتا بگلا مکھی جی آٹھوی مہا ویدیا ہے ان کا پرکارس تھل گجرات کے سوراپٹ شیطر میں مانا جاتا ہے حلدی رنگ کے جل سے ان کا پرکٹ ہونا بتایا جاتا ہے اس لیے حلدی کا رنگ پیلا ہونے سے انہیں پیتا مبرا دیوی بھی کہتے ہیں ان کے کئی سوروپ ہیں اس مہا ویدیا کی اپاسنا راتری کال میں کرنے سے وشیش صدھی کی پرابتی ہوتی ہے ان کے بھیرو مہا کال ہے ماتا بگلا مکھی ستمبھف شکتی کی ادشتھاتری ہے ارثات یہ اپنے بھکتوں کے بھائی کو دور کر کے شطروں اور ان کے بری شکتیوں کا ناش کرتی ہے ماتا بگلا مکھی کا ایک نام پیتا مبرا بھی ہے انہیں پیلا رنگ اتیپری ہے اس لیے ان کے پوجن میں پیلے رنگ کی سامگری کا اپیوگ سب سے زیادہ ہوتا ہے دیوی بگلا مکھی کا رنگ سورنگ کے سمان پیلا ہوتا ہے آتھ سادھک کو ماتا بگلا مکھی کی آراد نہ کرتے سمیں پیلے وستر ہی دھارنگ کرنا چاہی پراشین تنتر گرنثوں میں دس مہاویدیاوں کا اُلےک ملتا ہے ان میں سے ایک ہے بگلا مکھی ماتا بھگوتی بگلا مکھی کا مہتو سمست دیویوں میں سب سے وششت ہے صرف تین مندر ہے پورے وشو میں جانکار ودوان بتاتے ہیں کہ وشو میں ان کے صرف تین ہی مہتو پورن پراشین مندر ہے جنہیں صدھ پیت کہا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے نل کھیڑا میں ماتا بگلا مکھی مندی بھارت میں ماتا بگلا مکھی کے تین ہی پرمک اعتحاسک مندر مانے گئے ہیں جو مدھی پردیش کے دتیا کے علاوہ پردیش کے ہی شاجاپور جلے کے نل کھیڑا اور ہیماچل پردیش کے کانگرا میں ہے تینوں کا اپنا الگ الگ مہتو ہے مدھی پردیش میں تین مکھو والی ترشکتی ماتا بگلا مکھی کا یہ مندر شاجاپور تحصیل نل کھیڑا میں لکھندر ندی کے کنارے ستھتے دعاپر یوگین یہ مندر اتینت چمت کارک ہے یہاں دیش بھر سے شیو اور شاکت مارگی سادھو سنت تانترک انوشتھان کے لیے آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ پیتام برا پیٹ میں بھی تنتر منتر کھریائے کرنے والوں کی بھیر لگی رہتی ہے جانیے آپ کس طرح پہنچ سکتے ہیں پیتام بنا پیٹ تک پیتام برا پیٹ مدھی پردیش کے دتیا شہر میں ستھتے سب سے نکتمت ہوائی اڈے میں گوالیر لگ بھگ پچھتر کلومیٹر اور جھانسی انتیس کلومیٹر دور ستھتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریل مارگ سے بھی اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے اور آشرم دتیا ریلوے سٹیشن سے لگ بھگ تین کلومیٹر دور ستھتے ہیں جانکار ودوان بتاتے ہیں کہ مائی کی ستھاپنا کے کچھ سالوں میں ہی پیتام برا پیٹ کی کھیاتی اتنی بڑھ گا پورے دیش سے لوگ آنے لگے بڑھنے لگی پرکان پنڈیتوں اور تنتر منتر کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ دس مہا ودیاؤں میں ماتا بگلا مکھی دیوی ایسی دیوی ہے انوشتھان اور ابھیشیک سے جلدی پرسند ہو جاتی ہے راج ستہ کی دیوی ہونے کے کارن یہاں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص لوگوں کا بھی جمگھت لگا رہا ہے ماتا بگلا مکھی دیوی کی کھیاتی بگلا مکھی انوشتھان کے دوارہ ہر طرح کی منو کامنا پوری کرنے کے لیے بھی ہے جانیے کس لیے مانا جاتا ہے راج ستہ کی دیوی پیتامبرا مائی کو ماتا پیتامبرا کو راج ستہ کی دیوی مانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ راج نیتاؤں کا بھی یہاں تانتا لگا رہتا ہے اندیرہ گاندھی پردھان منتری رہتے یہاں پانچ بار پہوچیں اس کے علاوہ انیک پردھان منتری اور راشت پتی سے لے کر دیش کے سبھی پرمک راج نیتا اور وی وی آئی پی یہاں آتے رہتے ہیں ہاں پورو پردھان منتری جواہر لال نہرو اندیرہ گاندھی یا اٹل بہاری واجپی ہو یا پھر راج ماتا وجہ راج سندھیا ہی کیون ہو سبھی نے ماتا کا آشیرواد پراب کیے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس ستھان پر آنے والے کی منت جرور پوری ہوتی ہے انہیں راج ستہ کا سکھ جرور ملتا ہے اگر آپ جگت جنی ماتا درگا کی اراد نہ کرتے ہیں اور اگر آپ ماتا درگا جی کے بھگتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جے بھوانی جے درگا اتوا جے کالی ماتا لکھنا نہ بھولی یہاں بتائے گئے اپائے لاب سلاح اور کتن آدھی صرف مانتہ اور جانکاریوں پر آدھاری تھے یہاں یہ بتانا جروری ہے کہ کسی بھی مانتہ یا جانکاری کی سماچار ایجنسی آف انڈیا کے دوارہ پشتی نہیں کی جاتی ہے یہاں دی گئی جانکاری میں نہیت جانکاری ویبھین مادیموں جوتیشیوں پنچانگ پروچنوں مانتہوں دھرمگرنتوں دنتک تھاؤ کمو دنتیوں آدھی سے سنگرہت کی گئی ہے آپ سے انورود ہے کہ اس ویڈیو یا آلیک کو انتیم ستے اتوا دعوان مانے ایون اپنے ویوے کا اپیوگ کرے سماچار ایجنسی آف انڈیا پوری طرح سے اندھ وشواس کے خلاف ہے کسی بھی جانکاری یا مانتہ کو عمل میں لانے سے پہلے سمبندت وششگی سے سلاح لے اگر آپ کو سماچار ایجنسی آف انڈیا میں خبریں آدھی پسندہ رہی ہو تو آپ اسے لائک شیئر و سبسکرائب اوش کرے ہم نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے تب تک کے لیے اجاجت دیجئے جے ہند تب تک کے لیے اجاجت دیجئے تب تک کے لیے اجاجت دیجئے